بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان سامن الروج پروگرام حقائق ٹی وی کے ساتھ اور آج ہمارے پروگرام میں جو تذیعہ کار ہمارے ساتھ مظلوظ ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں اور بہت ہی اچھا تذیعہ آپ کے willkommen کریں گے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور ناظرین ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی حقائق رکھیں گے جو شاید آج سے پہلے کے بارے میں آپ کو ایماں کو کنفیویاں ہو تو ان گرہوں کو آپ کھوڑیں گے ہے آئی ایم ایم اے کی بات کریں گی کہ آئی ایم 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 صلی میں ہے کیا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہ یہ کوئی بلا ہے کوئی خواہ ہے تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے یہ کام مارکز وجوب میں آیا اسی بارے میں ہم اپنے معروف دلزیاگار مصطفیٰ احسان صاحب سے پوچھیں گے مصطفیٰ احسان صاحب چونکہ آپ اوبرسیز پاکستانی ہیں اور بڑا انگلیش میں بھی آپ لکھتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں آپ جنرے گارو پڑ سن لی ہے تو چاہوں ہی کہ آج حقائلی تیوی کے تو آپ ناظرین میں یہ بتائیں کہ آخر آپ آپ آئی ام اپ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے اس کا بنیادی پروپوس کیا ہے اور آپ کی ام اپ کب اور کیسے مارکز وجوب میں آیا Çukriyah ص dipl Whitfs کو آپ اس اعلیٰ دینے کا سب سے پہرے تو میں آپ کے اسواکر دنم آپ جب کب تک میں آیا جی اورگنیزیشن بعد دار اللہ مڈالیٰ میں انہیزیاں جان کنیکی لہتا ہے اس کی پہلی ممبر صرف اکنی زمارہ نکار ہیں تیارہیز میں تو اکنیز سوڈلی میٹھے جانسیل یو دمارہی تیارہیتار اس اگرانیزیشن کے تحرین صرف ایسٹھ اڈالرز اور گولہ انہیزز آنسیل کے مقاصلے ہیں اسے موکنی مکہ سے اکنیز کاری رسائز کے مقاصلے ہیں ممالک جو غریب بولک ہیں ان کی پاورٹی ان کی غربت کو کم کرنا آپ کے انٹینیرسل مولیٹری فرنٹس جو آپ کے امیلیب ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کی ایلوکیشن کرنا اور یہ انٹینیرسل ٹرےڈ جو آپ کی ہوتی ہے وہ جو پہلے سسٹم تھا اس کو اٹھا کر نئے سسٹم ایمیلیمنٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ سارے ملک ایک ہی پالیسی کو فالو کریں اپنی بائیلیکٹر ٹرےڈز میں اور جو جن کے ٹرےڈ اکیمٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ایک سنگل ب ایک سٹی نائن تک صرف یو ایس ڈالرز اور اس میں گولڈ میں ٹرےڈ ہوتا رہا تھا لیکن یہ شاید ہمارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ یہ ایکچول آئیمیب کی یہ کرنسی نہیں ہے آئیمیب کی اپنی کرنسی ہے ایکس ڈی آر اور اس میں ایک جو ایکچول ان کی جو کہتے ہیں کہ اس کا ایکچول ہے اس کا اس کا کوٹ ہے اپنی ایکس ڈی آر ہے لیکن یہ ایکچل ہے ایس ڈی آر اس میں یہ ایڈوکیشن جو ہوتی ہے آپ کی سپیشل ایڈوکیشن جو اس کے حساب سے ہوتا ہے سپیشل ڈروائنگ روائیس کہتے ہیں اس کو آپ کتنا ڈروائ کر سکتے ہیں اب اس وقت کرنٹلی آئیمیب کے ایک سو انواسی ممالک اس کے ممبرز ہیں اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے اس پر پوری دنیا میں دو سو چارٹی کری ممالک ہیں تو اس میں سے ایک سو اندواسی اس کے ممبر ہیں تو تقریبا س سارے ممالک ہی ہو گئے اب آئیمیب کا جو فنڈ ہے اس میں ہر ملک اپنے اپنے جو ان کی جتنی وہ کر سکتے ہیں کانٹریبیوٹ جو ان کی حالات ہیں اس کے ساپ سے اس فنڈ میں پیسے ڈالتے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے ملک بھی شامل ہے کچھ زیادہ ڈالتے ہیں کچھ کم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی فنڈ کو بعد میں یوز دے جاتا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ سکسٹین نائن کے بعد انہوں نے پھر چار کرنسیز کر دی تھی اچھلی اس پر انہوں نے جون فرینک جو جون تھا فرینچ فرینک تھا پھر اس کے پاس جب یورو آگئی تو یورو ہو گئی اس وقت آئے گا پانچ فورن کرنسیز میں زیادہ ڈیل کرتی ہے صرف ڈیل کرتی ہے جو ہیں یوز ڈالر یورو جیپنیز ژین چینیز ڈوان اور آپ کے بیڈش کام سٹرنگ لیکن مستفا صاحب آپ نے کہا کہ یہ فنڈنگ کرتی ہے ساری دنیا کے ممالک اس میں شامل ہیں پاکستان بھی آرموز اور اس میں غریب ممالک بھی شامل ہیں تو یہ فنڈنگ کس طرح سے آئی ایم ایپ دنسرے ممالک کو کرتا ہے کرزوں کی شکل میں کرتا ہے اسان شرائط میں کرتا ہے تو جو کرزیں آئی ایم ایپ دیتا ہے تو کیا اس اکانومی کی آئی ایم ایپ سے کرزوں کے بعد کسی کبھی کسی یہ جو ملکی لیتے ہیں ہم اگر اپنے ملکی باعت کریں کسی بھی اور ملکی اسیمبل دیں تو ان کی اکانومی میں دلتری آتی ہے یا ان کی اپنی کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے پر انہیں کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا تجربہ تو پاکستان کا تو ایسا ہی ہے کہ ہم جب بھی لیتے ہیں واپس نہیں کر پاتے اور مجید شرائط صورت بڑتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کی کسٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہی واپس کردے رہتے ہیں تو اس کی صورت میں پاکستان میں ایک بہنگائی کا بہت بڑا بچار آزب ہے اور ہماری کرنسی ڈے بائی ڈے ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے کیوں کہ میں پہلے کیوں کہ یہ بڑا ہوگی اجھے میں آپ پہلے سپاکستان دیتا ہوں اے میں اپنے امیاد لوگوں کو جانچے دو طریقے ہوتی ہیں ایک جو آپ نے کیا ہوتی ہے ہر کنٹری کی اپنی الوکیشن بھولتی ہے اس سے جتے پیسے بڑے پتے ہیں وہ آپ کا قوٹہ ہوتا ہوتا اور ایک ہوتا ہے ل düşنچسکس اس طرح ہوٹا ہے کہ آپ اپنے قوٹے سے خود بارا کر سکتے ہیں یک اگر آپ بارا کر چکے ہو تو آپ کسی اور دوسرے ملک تک کوٹا خرید سکتے ہیں اس دوسرے ملک سے ڈیل کر کے اور تب آپ کو انٹرنس ریٹ اس کو ہی دینے پڑتے ہیں اس کو جو پاکستان کی حالت ہے ان کو دوسرے ممالک اپنا کوٹا بیچنے کی طرح تیار نہیں ہوتے تو ان کو آئی ایم ایپ کے دوسرے آپشن کی طرح جانا پڑتا ہے جو ہے لونز دینہ اب ہمارے ملک میں آئی ایم ایپ کو برا اس لیے سمجھے دیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے ہمارے دوسرے ملک کی طرح نہیں ہے کہ جس نے کہا اب آپ کے میں اپنے سے مثال دیتا ہوں تاکہ لوگ کو سمجھ آسکے آپ نے ایک طرح ویزا بکوانا ہے آپ کچھ دوسرے کو بولے گئے یا میرے کورن میں دس ہزار روپے ڈال دو میرے کل میرے سے نکلوا دینا میرا کاؤنٹ اٹھش ہو جائے گا یہ بہت پامن چیز ہے آپ جانتے ہیں اس طرح ہی ہمارے دوسرے مالک ساؤتی رب ویرا ترکی ویرا وہ آپ کو لونز نہیں دیتے کئی دوار کرزے نہیں دیتے وہ آپ کے آرن ریزرب زیادہ دکھانے کے لیے آپ کی پیس پیسے رکھوا دیتے ہیں جو آپ یوز نہیں کر سکتے لوگ سمجھتے ہیں وہ کرزہ ہے اور تو یہ ایک بہت بڑی گلت فرمی ہے کبھی کرزہ ہوتا بھی ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس وہ کرزے کے نام دے کر ہماری مدد کہہ کر گرمنٹ اس بات کو اچھا دونی ہے آئی ایم ایف کا جاتا تعلق ہے لوگ اس سے اس لیے اتنا اس سے بدگمان ہیں ان کا اس کے بارے برہتی اچھا نہیں ہے کیونکہ ایک تو آپ آئی ایم ایف کا قرضہ آپ کو تاہر نہیں ہوسکتے وہ آپ کو واپس کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور آئی ایم ایف اپنی جو شرائط لے کے آتی ہے وہ بہت سمپل ہے آپ کسی بینک کے پاس بھی جائیں گے تو ان کی شرائط وہ ہی ہوں گے اس میں کوئی فرٹ نہیں ہوتا صرف فرش یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں آپ نے یا تو ایک سپورٹ پڑھائیں یا ایم پورٹس کم کریں آپ کی کرنسی بیلنس جو ہے آپ کا کرنسی بیلنس ٹریڈ میں جو کوئی دیفیسٹ رہے گا تو آپ کو اپنی کرنسی دی بیلیو کرنی پڑے گی اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ کی ایک سپورٹ زیادہ ہوں گی ایم پورٹس اس سے کم ہوگی تو آپ کی کرنسی زیادہ سٹرانگ ہوگی آپ کو ڈیویلنس نہیں کرنا پڑے گا تو اس میں یہ شرائط بھی شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی لف کی شرط یہ ہے کہ آپ سبسیریز نہ دیں اپنی ادام کو سوری آپ اپنے گمر کے داروں کو جس طرح آپ یہ یوٹیلی سٹورز کو سبسیز کی جاری ہے ہائی لف کہتا ہے سبسیریز نہ دیں آپ پالیسیز پر کام کریں اس طرح کے ہیلپ کرنے والے چھوٹے مڑے مصور پہتار بنا کریا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں بجٹ بہتر کریں پرائیسز بشنگ زیادہ بڑھائیں لیکن پرائیس کنٹرول میں رکھیں یہ نہیں کہ آپ کا دکان تھا جس طرح آج کل آج دل کیا تو ایس کی قیمت پچاس پہ بڑھ گئی کل اس کی سورٹ پہ بڑھ گئی پچاس پہ نیچے آگئی ایک پرائیس کنٹرول میکنزم مانگتی ہے آئی ایم ایف جس ملک کو قرضے دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسی فضاء پہلا کریں جیسے فورن انویسمنٹ پاکستان میں آئے تاکہ قرضوں پہ ہی ڈیپینٹ نہ کریں تو آپ یہ سب شرائط دیکھیں ان کی پاکستان ان کو پورا کرنے کی ستائل پوری نہیں رکھتا لیکن اب آج جائے کہاں تو ان کی شرائط ناجائز نہیں ہے لیکن لوگ تو کیا پھر ہماری جو سٹیٹ ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے پورن کا امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ نارمل نہیں ہے کیا وہ ناجائز ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تو اوورسیس پاکستانی ہونے کا آپ نے وہاں رہے ہیں USA میں وہاں دیکھا ہے کہ وہاں کی منوی کو بھی آپ جانتے ہیں اور وہاں کے بجٹ کو بھی دیکھا ہے آپ نے تو آپ اگر کمپیاریزن کریں وہاں کیا اصول لگو ہیں جو یہاں نہیں ہو پر دیکھیں یہ پر خاصلے عمران خان کی ایک قطاعی کہلے یا اس نے عوام کو مل کی یہ شکل نہیں لکھائی تھی کہ آنے والا وقت کتنا کتنا کٹھن ہے ہماری جو ڈالر کی بیلیو سو سے ایک سو چوپن ایک سو پچھپن چھپن 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 اس کی وجہدی بیلیویشن کی یہی تھی ٹریڈ بیلنس کو کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر نہیں تھا وہ آئی وہ بار میں میڈیا موسطبا صاحب موسطبا صاحب میرے خیال سے کیا بنیادی فرق اس سے اور پاکستان سے ایک ڈیویلپنگ کنٹری کا یہ بنیادی فرق نہیں ہے کیونکہ اما ٹیکس دیا جاتا ہے ٹیکس کی بیس پر ٹیکس 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 سب سے بڑی وجہ کرپشن کے ساتھ پیسے کھانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے ریونیوز یا تو بڑھتے ہیں آپ کی ایس پورٹ سے یا آپ کی میری پیچرنگ سے جو پاکستان قدر ختم امیس ختم ہو چکی میری پیچرنگ آپ کی آپ کے اگری کلچر رہ گیا اس کے بھی ایک ذرائی ملک یہ شرم کی بات ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے اپنے ذرائی ملک کہتے ہم تو چیزیں باہر سے مبار رہے ہیں جو اگری کلچر کی پروجر پیس سارے تو آپ کی بورٹ بڑھ چکی ہیں میری پیچنگ ختم ہو چکی ہے اور پیسہ کانا سے آئے گا ٹیکس ریفنیل سے اور یہ لوگ اس کام کرتے نیک کام رکھتے چیارٹی ہوتی ہے لیکن ٹیکس لینے سے کتلاتا ہے کیونکہ ان کو کبھی اطمال رہی نہیں کہ یہ ملک کے لیے استعمال کی لیکنکہ ہماری پرانی حکومتوں نے جو ٹیکس روڑ باتا میتا اس کا پیسہ اتنے بزر سے کھایا گا جب سوچ بھی سکتی تو ان کو جو وہ منٹیلی چیارٹ کرنے میں بہت 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 نازمین وقت ہتم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا جس طرح IMF کی قصصیں دی جاتی ہیں کرزوں کی تو اس پروگرام کو بھی آپ سلسلہ وال قصصیں دیکھ سکیں گے ہم مزید ٹیکس سنگ کے حوالے سے بات کریں محروف مصطفی سانسا کے ساتھ لیکن ابھی کے لیے جاتے دیتیے اور دیکھتے رہیے اگلے اپیسوڈ میں اگلے پروگرام میں وزید اور اس حالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو اگلے حقا کریں گے اللہ حافظ شکریہ سکتے